آج پی امو دی ریل فورس وان سے کیو کی یاترہ کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ریل فورس وان میں دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز یاترہ کر چکے ہیں یہ تصویر 20 فروری 2023 کی ہے جب امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن ریل فورس وان میں سوار ہو کر یکرین گئے تھے اپنی یاترہ کے دوران ریل فورس وان کے ایک کمپارٹمنٹ میں کیسے کانفرنس ٹیبل پر وہ کام کر رہے تھے یہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں دوسری تصویر دیکھئے 24 فروری 2024 کو یکرین یدھ کے دو سال پورے ہونے پر اٹلی کی پی ایم جوجہ ملونی بھی اسی ٹرین کے ذریعے کیو پہنچی تھی اگلی تصویر دکھائیں گے آپ کو فرانس کے راشترپتی ایمانوال میک راکی اٹلی کے تتکالین پردھان منتری ماریو درگی اور جرمن چانسلر اولاف شولز جون 2022 میں ایک ساتھ کیو پہنچے تھے وہ بھی ریل فورس وان میں ہی سوار ہو کر وہاں تک پہنچے تھے پی ایم موڈی کے کیو دورے کو لے کر ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ٹی وی نائن بھارت ورش پر مل رہا ہے اور آگے بھی ملتا رہے گا ٹی وی نائن بھارت ورش کے سمواد آتا وپن چوبے اس وقت کیو میں ہی موجود ہیں آپ کو یکرین کی یدھ بھومی سے کئی ویسپوٹک جو ریپورٹر ریل آئی ہیں وہ دکھاتے ہیں جس میں پی ایم موڈی کی ریل فورس وان یاترہ سے جڑی جانکاری بھی ہے اور یکرین میں روس کے نئے حملے والے سبوت بھی ہیں اس کے علاوہ اس میں یکرین کے ان اعتحاسک ستھلوں کی کہانی بھی ہے جہاں پی ایم موڈی جائیں گے پردھار منتری جس ٹرین کا استعمال کریں گے اسے دہ ٹرین فورس وان کہا جاتا ہے یہ دنیا کی سب سے آدھونکتم اور سب سے سرکشت مانے جانے والی ٹرینوں میں ہے ہم اس وقت یکرین کی رازدھانی کیو کے اسی ریلوے سٹیشن کے باہر موجود ہے جہاں پر پردھار منتری اس ٹرین فورس وان سے اتریں گے یہ ٹرین جو ہے وہ پولی ایکیپڈ بتائی جاتی ہے اور کئی ساری سکھ سفدھاؤں سے لیس ہے ایک طرح سے اسے ریلوے اور لوہی کی پٹریوں پر لوہی کے پہیوں میں دوڑنے والا فائیو سٹار ٹرین کہا جاتا ہے اس کی خوبیاں نہ صرف یہ تمام سکھ سفدھاؤں سے سوسجت ہے بلکہ آپ سیکیورٹی میجوز کے اگر بات کریں جس میں آدھ وینڈوز یعنی پولیٹ پروف شیشے اس کے ہوتے ہیں سیکیور کمیونکیشن سسٹم ہے اس کے علاوہ سرولانس سسٹم بھی اس پہ پوری طرح سے لگا گیا ہے یہ یوکرین کی رازدھانی کیف کی تصویریں ہیں اسی ہوتل میں پدھان منتری کو رکنا ہے اور ٹرین سے آنے کے بعد لگ بگ چھے گھنٹے کا وقت وہ یوکرین کی رازدھانی کیف میں گزاریں گے اور اس دوران یوکرین کے پریسیڈنٹ بلوزمیر زیلسکی سے ان کی ملاقات بھی ہونی ہے یوکرین کی رازدھانی کیف کا یہ مہاتمہ گادھی میمیوریل جس میں پوری دنیا کو اہنسہ اور شانتی کا سندیش دیا اور آج کی تاریخ میں یوکرین اور ریشیا کے بیچ یہ شانتی کی امید بھارت کے پدھان منتری کو استحافت کروانے کی کی جاری ہے اس کے دن کے شروعات یہی سے ہونی ہے پردھان منتری نریندر مودی اس پارک کے اس اسٹیچو پر آئیں گے یہاں شدھا سمن ارپک کریں گے ہمارے پردھان منتری جب یہاں آئیں گے تو سب سے بہلی بات تو یہی چاہیں گے ہم لوگ کہ یہ یود پر ویرام لگیے ہمیں یہ لگتا ہے ہمیں بہت جدہ امید ہے کہ وہ یہاں پر آکے پی سٹو کر کے جائیں گے سوال یہی ہے کہ کیا پی اے موڈی کا کیو دورہ گیم چینجر ثابت ہوگا کیا زلنسکی کے ساتھ باتچیت کے بعد دو ورش سے چل رہے اس یود پر کوئی اثر ہوگا میسے پی اے موڈی کے اس دورے کے آرثک سامرک کوٹنی تک پہلو بھی ہیں لیکن سب سے زیادہ فوکس اور پوری دنیا کو سب سے زیادہ امید یود کے سمادھان کو لے کر ہے یہ امید بھارت سے اس لیے بھی ہے کیونکہ بھارت پوری دنیا کی کوٹنیتی میں شانتی کا سب سے بڑا برین امباسیڈر ہے اس کے علاوہ ایک اور اینگل یہ بھی ہے کہ اگر آگے حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں اور بات شانتی کی اور بڑھتی ہے تو بھوشہ میں بھارت یکرین کے پنر نرمان میں ایک بڑی بھومکہ نبھا سکتا ہے بھارت نے تیزی سے انفرسٹرکچر کا وکاس کیا اور اس وقت یکرین کے کھنڈر بن چکے شہروں کو سب سے زیادہ ضرورت انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی ہی ہے موسیقی